ملازمین ریلوے کے ماتھے کا جھومر ہیں چوبیس گھنٹے ریلوے کے پیہر کو روان دوار رکھنے کے لئے کام کرنے والوں میں ریلوے کیریج اینڈ ویگن ہر اول دستے کی شکل میں ہیں ریلوے کو اس مشکل حالات میں کیریج اینڈ ویگن برانچ چلا رہی ہیں جبکہ ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کسی بھی برانچ کا اساسہ ہوتے ہیں ان خیالات کے اظہار ہیڈ ٹی ایکس آر گرز محمد زہیر خان مونیر احمد ٹرین ایگزامینر ریزوان مروت ممتاز مزدور احمد مبارک حسین کیریج اینڈ ویگن ایسوسیشن راولپنڈی کے صدر شوکت علی سماجی کارکن فیصل حسن نے ریلوے کیریج اینڈ ویگن برانچ کے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین مقصود احمد محمد سعید خان اور آزم حسین کے اعزاز میں دی گئی الودائی پارٹی سے خطاب کرتے گیا تقریب حافظ سعید نے تلاوت اکلام پاک کی پاکستان ریلوے ملازمین اور یونن لیڈرز کا کہنا تھا کہ ریلوے کا مخلص مزدور ریلوے کو ہر مشکل وقت سے نکال کر چلانا چاہتا ہے ریٹائرڈ ہونے والے مخلص محنتی جفاکش ملازمین کے خلاق کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے اب مزیر محنت کی ضرورت ہے امرجنسی حالات میں کام کرنے والا ملازمین ریلوے کے سچے ہمدرد ہیں پاکستان ریلوے کے اینڈ ویگن برانچ کے ملازمین سب سے زیادہ محنتی ہیں جو سخت سردی اور سخت گرمی میں چوبیس گھنٹے کام کرنے کے لیے امرجنسی حالت میں تیار ہیں